آپ کو جہاں پر بلوچستان یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے دھماکا ہوا ہے افسوس ناقبر دے رہے ہیں سوالیں سے کہ انیورسٹی کے گیٹ کے سامنے دھماکا ہوا ہے اس پر مزید بات کریں گے مجیب احمد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مجیب احمد بتائیے گا جی یہ سریعت لوگ پر بلوچستان یونیورسٹی ہے یہاں پہ اتجاج چل رہا تھا اسکورنٹس قلبہ تنظیموں کی جانب سے اتجاج کیا جارہا تھا یہاں پہ سیکیورٹی کے لئے پولیس کی باری نفری بھی موجود تھی اور اب سے چند میں قبل یہاں پہ ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے اور اس کے ضد میں ایک پولیس کی گاڑی آئی ہے اور متحدد لوگ زخمی ہوئے ہیں ابھی اس کی تفصیلات واضح نہیں ہو سکیں لیکن جو وہاں پہ یعنی شاہدین موجود ہیں ان کا ایک کہنا ہے کہ بہت زوردار دھماکہ تھا قریبی مارٹین لرز رکھتی ہیں اور اس کی ضد میں آنے والی پولیس کی گاڑی وہ کافی نفصان پہنچا ہے خرچہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کافی لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں کیونکہ پولیس کے کافی جوان وہاں تاہینا تھے اس کے علاوہ قلبہ کی قصیب تعداد بھی وہاں موجود تھی ٹھیک ہے مجیب کیا کہا جا رہا ہے کہ کس نویت کا یہ دھماکہ ہے ریسکیو ٹیم کے حوالے سے ابھی تک صرف زخمیوں کو اٹھانے کا کام چل رہا ہے بھی اس کو علاقے کو کوڈنگ کیا جائے گا پھر یہ اندازہ ہو سکے گا کہ یہ کس نویت کا دھماکہ تھا آیا یہ کوئی کچھ تھا یا کسی نے کوئی پلانٹ کیا ہوا تھا یہ ریموٹ کنٹر سے ابھی یہ کہنا کچھ بھی قبلت وقت ہوگا لیکن دھماکہ کافی شدید تھا اور اس کی ضد میں پولیس کے گاڑی آئی اور متعدد لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں ٹھیک ہے مجھے بھی بتائے گا کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی کے ام گیٹ کے سامنے دھماکہ ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں پوٹیج میں بھی کہ یہ دو روڑ ہیں تو یہ مین پوائنٹ کیا ہے بتائے گا اردگرد کیا محول ہے دکانے ہیں یا مین روڑ ہیں سامنے ہم بینک بھی دیکھ رہے ہیں جی بالکل بلوچستان یونیورسٹی مین سریعاب روڑ پر کافی گنجان آباد علاقہ ہے اس کے دونوں اطراف روڑ کے دونوں اطراف یا تو سرکاری نیجی دفاتر ہیں یا پھر دکانے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ روٹلز وغیرہ بھی ہیں تو یہ علاقہ بیسکلی کمرشل ہے یہاں پہ ریائشی علاقہ نہیں کہا جا سکتا اس روڑ کو کیونکہ ہاں پہ زیادہ سرکاری نیجی دفاتر اور روٹلز اور کاروباری مراکز ہیں ٹھیک ہے مجیب آپ ہمارے ساتھ موجود ہے گئے افسوسنا خبر ہے کوئٹہ میں بلوچستان یونیورسٹی کے گیج کے سامنے دھماکہ ہوا ہے اور دھماکہ پولیس ٹرک کے قریب ہوا ہے پولیس ذرائقہ کہنا ہے کہ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے دھماکے کی نویت کا تائین کیا جا رہا ہے سیکیورٹی حکام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے رسکیوٹی میں اور فورسز دھماکے کے مقام کی جانب روانہ ہو گئی ہے یہ دھماکہ کوئٹہ میں بلوچستان یونیورسٹی گنجان علاقے میں قائم ہے مناظر بھی ایکسکلوسف پورٹیج آپ آج نیوز کی ٹیلیویجن سکرین پر ملاحظہ کر رہی ہیں یہ دھماکہ ہوا ہے کوئٹہ بلوچستان یونیورسٹی گنجان علاقے میں یہ قائم ہے رسکیو ٹیمے اور فورسز دھماکے کے مقام کی جانب روانہ ہو چکی ہیں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس دھماکے کے زد میں ایک پولس وین آئی ہے آپ کو بتا رہی ہیں کہ کوئٹہ میں بلوچستان یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے یہ دھماکہ ہوا ہے اور دھماکہ پولس ٹرک کے قریب ہوا ہے اور پولس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے جبکہ دھماکے کی نویت کا تائیون کیا جا رہا ہے رسکیو ٹیمے اور فورسز دھماکے کے آج نیوز کی ٹیلیویجن سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں ایک بار پھر بات کریں گے پر نمائندے مجیب احمد سے جی مجیب بتائیے گا جی یہ بلوچستان یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ کے سامنے ہوئے ہے اور یہاں پہ ایک پولیس کا ٹرک موجود تھا جو یہاں پہ سٹیوٹی کے لیے پہلے سے کھڑا تھا یہاں پہ تجایت چل رہا تھا چلوہ کی جانب سے اور روڈ کو بھی بلوک کیا گیا تھا اس لیے پولیس کی باری نفری موجود تھی اب سے کچھ دیر کب نہیں یہاں پہ ایک زوردار نمائکہ ہوا اور اس کی زد میں آنے والا پولیس کا ٹرک کافی متاثر ہوا ہے قریب آگ بھی لگی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ اگر وہاں پہ کچھ جلی ہوئی گاڑیاں مرسیکلیں بھی موجود ہیں اچھا یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی یہ بم جو تھا یہ کسی مرسیکل میں تھا اور یہ بلکو قریب جا کے پتہ یہ سیرے واضح نہیں ہیں کہ یہ دماغتہ کسی خودکش نے کیا ہے یا یہ پھر پلانٹیٹ تھا کسی بائٹ میں یا کسی سائٹل وغیرہ میں جو پولیس کے قریب لاتے پڑی کی گئی اور پھر اس کو رومورٹ کنٹرول سے اڑایا گیا مطابق اس نے جن کو ملسیکل کیا جا رہا ہے سیون اپسٹل اور دی اینٹی ٹھیک ہے مجیب آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہیے گا سوہیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہیل آپ اپ ڈیٹ کیجئے گا انتہائی افسوسناک واقعے پیش آیا ہے بلوچستان یونیورسٹیٹی کے گیٹ کے سامنے یہ دھماکہ ہوا ہے جو بلکل یہ آپ سے کچھ دیر قبل یہاں پر ایک زوردار دھماکہ ہوا دھماکہ اس وقت ہوا جہاں چلپہ اتجاج کر رہے تھے اور روڈ بند تھا تقریباً یہ کل سے ہی یہ روڈ بند تھا اور کافی رشتہ یہاں پر جو ہی یہاں پر پولیس کی جو بلکستان کانسٹیوری کا چھک یہاں پر آ کر کڑا ہوا تو اس کے فوراں بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں متعدد اپراد اس میں زخمی ہو چکے ہیں جبکہ گاڑیوں کو اور آسپا کی جو امارتے ہیں ان کی سیشے بھی ٹوٹ گئے اس سب جائے وقوع پر سیٹی جی ٹیم اور جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ وہاں پر فالت گئے اور وہ شوائد اکٹے کر رہے سوری طور پر یہ نہیں بتایا جا سکتا ہے کہ یہ دھماکہ خودکشتا یا کسی مورسیکل میں یا گاڑی میں پلانٹڈ کیا گیا تھا سامنے یہ دھماکہ ہوا ہے اور قبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ انیورسٹی کی گیٹ کے بہار طلبہ کے جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا دھماکہ پولیس ٹرک کے قریب ہوا ہے پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور دھماکے کی نویت کا تائیون جو ہے وہ کیا جا رہا ہے بلوچستان یونیورسٹی گنجان آباد علاقے میں قائم ہے اور علاقے میں دکانے وغیرہ بھی موجود ہیں ایکسکلیوسف فوٹیج بھی آپ ہماری آج نیوز کی ٹیلیویجن سکرین پر ملاحظہ کر رہی ہیں یونیورسٹی کے باہر طلبہ کا احتجاج جاری تھا احتجاج کی وجہ سے پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی زخمیوں کو ہسپتال بھی منتقل کیا جا رہا ہے انتہائی افسوسنا خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ کوئٹہ میں بلوچستان یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے یہ دھماکہ پیش آیا ہے اور دھماکہ پولیس ٹرک کے قریب ہوا ہے ابھی دھماکہ کا تائین کیا جا رہا ہے کہ اس کی نویت کیا تھی پولیس نے علاقے کو کارڈن آف کر دیا ہے بلوچستان یونیورسٹی گنجان علاقے میں قائم ہے اس پر بات کریں گے مجیب احمد سیجی مجیب کیا اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہیں بتائیے گا مجیب احمد یہ بھی بتائے گا کہ اس وقت تو وہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ڈیپلائے کیا گیا ہے علاقے کا محاصرہ کیا گیا ہے جی بلکل یہ ایڈیا کارڈن کر لیا گیا ہے اور اس ایڈیا میں ٹرک پہلے ہی متاثر تھی کیونکہ یہاں پہ تلپہ بیت جا رہے تھے اس لیے دیورٹ پہلے ہی ٹرک پہ کیا جا چکا تھا اب یہاں پہ مکمل طور پہ یہ بند کر دیا ہے اس پریاب روڈ کو ٹرک پہ لیا ہے اور اس ٹکڑے پہ جو ہے اب کرینٹین لگ جائے گا اور بوم ڈسپوزل کا حملہ بھی طلب کر لیا گیا ہے جو جائزہ لے گا کہ آیا یہ کوئی خودکش دماتا تھا یا کوئی پلانٹڈ ڈیوائز بھی لیکن بظاہر ایسا محصول دوتا ہے کہ پولیس کے ٹرک پر کوئی خودکش حملہ ہی کیا گیا ہے لیکن اس بارے میں ابھی تک ہاتمی طور پر سہا نہیں جا سکتا بوم ڈسپوزل سپورٹ شوائے دیکھنے کے بعد ہی اس بارے میں کچھ کہہ دیکھے گا ٹھیک ہے مجھے بھی یہ بتائے گا کہ جیسا کہ آپ کے جانب سے بھی یہ بتایا گیا کہ انیورسٹی کے گیٹ کے باہر جو ہیں وہ طلبہ احتجاج کر رہے تھے تو ابھی جتنے بھی جو زخمی جو ہیں ملے ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے کیا اس میں کوئی طلبہ بھی شامل ہے نہیں ابھی تک طلبہ کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں کی گئی کیونکہ طلبہ جیسے آپ احتجاج کر رہے تھے اس سے تھوڑا پاسلے پہ پولیس کا احترام کر رہا تھا اس لیے امکان یہی ہے کہ اس طرف کے لوگ جو احتجاج کر رہے تھے وہ شاید متاثر نہیں ہوئے جو لوگ یہاں سے گزر رہے تھے یا پولیس الکاریاں موجود تھے وہی لوگ اس کی ضد میں ہیں ٹھیک ہے مجھے بھی بتائے گا کہ پولیس کے جانب سے کیا کہا جا رہا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خوف و حراس پھیل گیا ہے زوردار دھماکی کی آوات سنائی گئی ہے اور اڑگر جیسے کہ آپ نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ کمرشل ایریا جو ہے جی مجیب ہمارا راحتہ ملکتہ ہو گیا ہے گیٹ کے سامنے دھماکہ ہوا ہے اور دھماکہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب وہاں پر طلبہ احتجاج کر رہے تھے ٹارگٹ کیا گیا ہے پولیس کو ٹرک کو فدائی طور پر پانچ دخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے سوہل احمد یہ بتائے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کا ٹارگٹ یہ پولیس کا ٹرک تھا غریبی جنورسٹی بھی واقعہ ہے کمرشل علاقہ ہے دکانیں کھولی ہوئی تھی کتنا نقصان ہوا ہے اندازن اس سلسلے میں جب ہم نے پولیس آتی کھول سے غاق کی تو ہم نے اس بات کی تجریح کی کہ اس دھماکے کا نشانہ جنسا تھا پولیس رینڈ تھا پولیس سرک تھا اور یہ پولیس سرک پولیس رینڈ سے الکاروں کو لے کر یہاں آ رہے تھے جہاں پر طلبہ کا احتجاج جاری تھا صبح تھی نفری لگی ہوئی تھی نفری کو چینج کرنے کے لیے یہ سرک میں الکار آ رہے تھے میں آپ سے بتاتا چلوں کیونکہ طلبہ کے احتجاج کی وجہ سے یہ سڑک عموماً ٹریفک کے لیے کافی دور سے بند کی تھی خوش قسمتی یہ ہے کہ ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے جو یہ رشک کا علاقہ ہے ٹریفک بند ہونے کی وجہ سے زخمی ہونے والے افریاد کی تعداد کم بتائی جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر پولیس کی نفری تائنات تھی اور قریبی طلبہ کا احتجاج جاری تھا اور وہ درنہ دیا ہوا بیٹے ہوئے تھے کہ اچانک ٹرک کے ساتھ ایک زوردار دماغہ ہوا جس کے نتیجے میں پولیس حلکاروں سمیت راگیر بھی زخمی ہوئے جنہیں پوریٹور پر سیول ہسپتال منتقل کیا گیا یہ بتائے گا کہ اب تک کل کتنے لوگ ہیں کتنے افراد ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ بتائے گا کہ پولیس وین میں کتنے پولیس حلکار جو تھے وہ سوار تھے یہ بتانا تو تو کب نز وقت ہوگا کہ پولیس وین میں کتنے ہلکار ساوار تھے اس سلسلے میں جب ہم نے پولیس حلک کے جو علاقہ افراد کی ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم تعداد معلوم کر رہے ہیں کہ اس پس میں کتنے ہلکار ساوار تھے تقریباً ساتھ کے قریب زخنیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے جو ہی دماغی کی اطلاع ملی تو جتنے بھی پولیسہ کے تمام جو بڑے سرکاری اسپتال ہیں خصوصاً بولان میڈیکل کمپلیکس سیول اسپتال میں سوری طور پر ایمیٹسی نافذ کرتے ہوئے وہاں پر سی بھی عملے کو سنب کر دیا گیا اس کے علاوہ سی ایمیٹس میں بھی اور درستی اسپتال ہیں اس میں بھی ایمیٹسی نافذ کرتے ہوئے وہاں پر جو عملہ ہے انہیں آلت کر دیا گیا اس وقت ایمیٹسی اور سیپتال کے رضاکار ہے اور سوریس کی گاڑیا ہے اس میں زخنوں سے کسا کریا کے لے جا رہے ہیں جماعہ کا اتنا زوردار تھا کسی دور کا کنائی دیا گیا اس کی آواز اور گونج اور قریبی امیٹسوں کی شیشے ٹھوٹ گئے جبکہ کچھ جماعہ پر موٹسکلیں کھڑیتی یا گاڑیاں کھڑیتی ان کو بھی نقصان پہنچا جی بلکل ہمیں ساتھ موجود رہی گا سوہل احمد ہمیں بتا رہے ہیں کہ قریبی گاڑیاں جو کھڑیتی ان کے شیشے ٹوٹ گئے موٹسائیکلز کو نقصان پہنچا ہے قریبی جو رہائشی مکانات ہیں وہاں پر بھی نقصان ہوئے یہ آواز دور تک سنی گئی ہے یہ بہت کمرشل علاقہ ہے جہاں پر یونیورسٹی روڈ ہے یونیورسٹی روڈ پر آپ کو بتائیں کہ پہلے سے احتجاج کا سلسلہ جاری تھا طلبہ اپنے حقوق کے لئے احتجاج کر رہے تھے پولس کی بھاری نفری وہاں پر تائنات تھی اور وہ پولس کی نفری کو چینج کرنے کے لئے ٹریک وہاں پر پہنچا تھا جس وقت یہ دھماکہ کیا گیا بلکل آپ کو تائن کیا جا رہا ہے سیکریٹی حقام کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بلوچستان یونیورسٹی کنجان علاقے میں قائم ہے دھماکے میں ایک پولس اہلکار جاں بھاک ہو چکا ہے بلوچستان یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے یہ دھماکہ ہوا ہے انتہائی آپ کو افسوس ناقبر دے رہے ہیں کہ دھماکے میں ایک پولس اہلکار جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے پانچ اہلکاروں سمیت نو زخمی ہو گئے ہیں دھماکے میں ایک پولس اہلکار شہید پانچ اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور نو زخمیوں کو منتقل کیا گیا ہے بلوچستان یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے دھماکہ ہوا ہے اور دھماکہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب وہاں پر احتجاج کا سلسلہ جاری تھا پولس وین کو نشانہ بنایا گیا ہے دھماکے میں ایک پولس اہلکار شہید پانچ اہلکاروں جی سب سے قریب سیول آسپیٹل کوئٹا ہے جبکہ دوسرا آسپیٹل بی ایم سی ہے زخمیوں کو جو سیول آسپیٹل کوئٹا لائے گیا ہے اب تک ایک اہلکار شہید ہوئے جبکہ نو زخمی ہیں جس میں پانچ پولیت اہلکار جامل ہیں چار سیولینز ہیں جبکہ زخمیوں کو لانے کا تسلہ جاری ہے اور اطلاعاتی ہیں کہ زخمیوں کی تصاد میں اضافہ ہو سکتا ہے اسی طرح جو لوگ شہید ہوئے ان کی تعداد بھی بڑھ سکتی ہے جو زخمی لائے گئے ہیں ان میں بھی دو کی حالت تشپیشناک بتائی جاتی ہے اس دماغے کی زد میں جو پولیس کا ٹرچ ہے وہ آیا اب بوم ڈسپوزل سپورٹ کا حملہ وہاں پہنچ چکا ہے جائے وقوعہ سے شوائد اکٹے کیے جا رہے ہیں جو لوگ سے ان کو اٹھا دیا گیا ہے راستوں کو بلکل سکیل کر دیا گیا ہے یہاں سے شوائد اکٹے کرنے کے بعد چیزیں واضح ہو سکیں گی کہ آیا یہ کوئی کچھ کچھ حملہ تھا یا کوئی پلانٹیٹ ڈوائز تھی لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی موٹسیکل نسپ بامسہ جو پٹا ہے کیونکہ قریب یہ ایک بلکل تبا شدہ موٹسیکل بھی جلس میں نظر آ رہی ہے ساچتا ہے یہ ہے کہ وہ موٹسیکل تمام ہوئی ہے اب یہ چیزیں واضح نہیں ہیں کہ آیا کچھ کچھ موٹسیکل کو لکھتے آئے یا یہ موٹسیکل پہلے سے موجود تھی ریموٹ بہن شکریہ مجیب احمد بیورو چیف کوئیٹا ہمیں اپگیٹ کر رہے تھے ہم آئین و مہندے سوہیل بھی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ پہ ایک منطقہ پھر بتائیں گے کوئیٹا سے افسوسنا خبر ہے جہاں بلوچستان یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے دھماکہ ہوا ہے اس دھماکے میں پولس کے ٹرک کو نشانہ بنایا ہے